اللہ نے کائنات مصطفیٰ کی خاطر پیدا فرمائی ہے ہر کوئی مانتا ہے کائنات حضور کی خاطر بنی اچھا اشارہ اس لئے دے رہا ہوں یار کتنی پیاری محفل ہے ایسے طبیعت خراب ہو زبان خراب ہو کوئی نام لے کر ہیں اس لئے بس میں نام نہیں لیتا یہ ہو یا یہ ہو یا یہ ہو ہر کوئی مانتا ہے کائنات اللہ نے بس اس وقت مین دو شتنگڑے ایک جیلم اور ایک امریکہ میں رام دی وہ کہتے ہیں نہیں یہ کائنات سجدوں کے لئے بنی ہے سرکار کی خاطریں بولیے کہتے ہیں کہ نہیں بنی صرف یہ دو بندی ہیں تو کیونکہ آج کل کے اپنے آپ کو لوگ پڑے لکھے سمجھتے ہیں اور دین سے جاہل ہوتے ہیں کٹر جاہل ہوتے ہیں دین سے صرف دنیا پڑی کہتے ہیں ہم بڑی شئے ہیں وہ پھر اس طرح کے محققوں سنتے ہیں اور پھر وہ نتیجہ تن وہ بھی یہی بولی بولتے ہیں جی نبی پاک علیہ السلام کے لئے تھوڑی بنا یہ کائنات اللہ نے یہ تو اللہ نے سجدے کرنے کے لئے کائنات بنایئے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ دو فرد ہیں مین اس وقت اور بھی ہوں گے شاید لیکن یہ مین دو ہیں درہا توجہ ہے اب درہا یہ حدیث کس کے اس نے لکھی ہے درہا سنتے جانا اچھا اس حدیث کو امام بہکی نے لکھا اسے طرح امام ضرکانی نے شرا مواحب کے اندر لکھا ضرکانی شریف میں اسے طرح ابنِ اساکر نے لکھا امام سیوتی نے لکھا امام ابو نعیم علیہ رحمہ انہوں نے لکھا قاضی آیاز نے شفاہ شریف میں لکھا اسے طرح شفاہ کی شرا میں امام خفاجی نے نصیم و ریاض میں لکھا اسے طرح مستدرک علصحی حین کے اندر امامِ حاکم نے لکھا اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا حارض الحدیث و صحیح علیہ السناد اس حدیث کو لکھا اور بہکین کی کتاب ہے دلائل النبوہ اس کے اندر امام سبکی نے شفاہ سکام کے اندر لکھا تھانوی نے نشرتیب کے اندر لکھا اور سنیوں کے بادشاہ امام علیہ السنت نے سلات الصفاہ کے اندر لکھا امام نبانی نے الجواہر البحار کے اندر لکھا اس کے علاوہ ابن کسیر نے بھی لکھا اور امام ابن حجر علیہ رحمہ نے لکھا اور بھی امت کے علماء ہیں جنہوں نے اس حدیث کو لکھا امام علی کاری اس حدیث کو لکھ کر کہتے ہیں کہ مانن یہ حدیث صحیح ہے مانن ٹھیک ہے اور فتوہ دار العلوم دیوبند والوں نے اس حدیث کو لکھا اور کہتے ہیں اس کو ضعیف یا موضوع کہہ دینا بالکل غلط بات ہے اس لیے کہ اس کی تائید میں صحیح حدیثیں موجود ہیں جن کے اندر واضح موجود ہے اللہ فرماتا ہے اے آدم پیارے لولا محمدو ما خلقتو کا اے آدم اگر میں مصطفیٰ کو نام بناتا تو میں تمہیں بھی پیدا نام فرماتا سبحان اللہ تو میں تمہیں بھی پیدا اس لیے تو ہمارے امام کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جان ہے تو جہان ہے اگر سنتے جائیے گا ایک اور حدیث پاک جس کو امام ذرکانی نے لکھا اسی طرح امام خفاجی نے لکھا امام نبانی نے لکھا حدیث پاک کیا ہے اللہ فرماتا ہے لولا ہو ما خلقتو کا سماءن ولا اردن فرمایا اے آدم اگر جناب مصطفیٰ کو میں پیدا نہ فرماتا تو میں نہ تمہیں بناتا نہ زمین کو بناتا نہ میں آسمان کو بناتا اے آدم تمہیں بنایا محبوب کی وجہ سے زمین و آسمان کو بنایا تو میں نے اپنے محبوب کی وجہ سے محبوب کی وجہ سے